دھرم پرمیر سجنوں تتھا وشروازیوں کو انیک کچھ معلوم نہیں ہے جو اسلام جگت کے بدوانوں کے دوالا اب وہ اپنے آپ کو بدوان کہتے ہیں لیکن بدوان ہے یا نہیں اس کی پائمائش میں آپ لوگوں پر چھوڑ رہا ہوں ہندوتوں کے خلاف یا ہندوں کے خلاف بہت بڑا شریع انتر انہوں نے رچا ہے اور یوٹیوب چینل میں بہت ساری ویڈیو انہوں نے جھوٹی باتوں کا بیان کرتے ہوئے بنا رکھا ہے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کسی نے ایک سوال کیا بہرحال سوال بڑا سخت ہے عجیب ہے بہرحال لیکن یہ حقیقت ہے کچھ حد تک میں چاہوں گا کہ رکھ دوں آپ کے سامنے انہوں نے سوال کیا میری شادی کو دو سال ہو گئے پر مجھے اولاد نہیں ہیں اور مجھے دو چوئیس دی گئی ہیں یا تو اپنے دیور کے ساتھ ہم بستری کر لو یا تو انہیں طلاق دے دو جس سے ان کا بھی نکاہ ہیں اب میں بہت پریشان ہوں پلیز اس معاملے میں کوئی سلوشن دیں دیکھیں ایسے بہت سارے واقعات میرے سامنے آتے ہیں چونکہ ایک ادارہ ہم چلاتے ہیں بہت ایسے حالات ایسے واقعات جو ہوتے ہیں ہندو میں ایک طریقہ ہے ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جائیں گا تو اولاد حاصل کرنا بہت اہم ہوتا ہے اگر ان کو اولاد حاصل نہ ہو کچھ میاں بیوی کو یا مرد میں کوئی کمزوری ہو تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے گھر میں سے کسی ایک فرد کو چنتے ہیں اور ایک سال کے لئے اس کی تیمپریر بیوی بن جاتی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ رہتی ہے جب اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر وہ اس کی بیوی رہتی ہے ایکچوال لیکن اس سے وہ حمل ٹھہراتی ہے پھر اس کے ساتھ وہ رہتی ہے پھر اس کو بچہ ہو جاتا ہے جو ان کا کہلاتا ہے اور اس کو مختلف نام ہندو مذہب میں پتری کا پترہ یا اس طرح کے ان کے مذہب کے اعتبار سے یہ سب چیزیں ہیں ان میں یہ چیزیں ہیں لیکن افسوس میں نے کہا نا ہم بہت زمانے سے ایک قوم کے ساتھ رہے جس قوم کے ساتھ رہنے کا اثر ہم پر باقی ہے چھویے یہ شادی کا معاملہ ہوا اس طرح کے معاملے تو یہ ہوتا ہے مسلمان گھروں میں میں نے سنا یہ واقعات کہ وہ کہتے ہیں اس بہو کو کہ پھر تو اس کے دوسرے بھائی سے ہم بس طریقہ تاکہ اس کو اولاد ہو جائے اس سے شریعتاً یہ حرام ہیں یہ زنا ہیں آپ کو جو دو آپشن گئے جا رہے آپ دوسری آپشن کو لے لیجئے اس سے طلاق لے لیجئے اس کے علاوہ کو حل نہیں آپ کے باس ٹھیک اس لیے کہ شریعتاً یہ عمل حرام ہے یاد رکھی لیکن یہ واقعات سے باید نہیں یہ امت بھی یاد رکھی ایسے کئی واقعات میرے سامنے آتے ہیں کہ ساسے مجبور کر رہی ہے کہ اس طرح کی عمل کرو اس کے بغیر اولاد نہیں ہوں گی تو بہرحال شریعتاً حرام ہے آپ اس شہر کو اگر وہ کہہ رہے طلاق لے لو تو لے لیجئے اس لیے کہ جو دوسرا آپشن ہے یہ حرام ہے اور اس کی کبھی اجازت نہیں دیا سکتی اللہ کی آپ طلاق دے دے اس شہر کو بعد میں آپ کی کسی سے نکاہ ہو پھر چاہے وہ آپ کا دے وری پی نو بعد میں مطلب وہ جو پلانڈ نہیں ہوں گی یہ انپلانڈ چیز ہے طلاق ہو گئی بعد میں کبھی رشتہ ہوئے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس طرح سے کرنا شریعتاً حرام ہے لہٰذا ادارہ نام کی ایک چینل ہے اور اس چینل میں یہ دکھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ میرے شوہر سے مجھے اولاد نہیں ہوئی کیا میں کسی مرد سے زنا کر کے اولاد حاصل کر سکتی ہوں اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سوال بڑا سخت ہے اور یہ سوال آیا ہے میرے پاس اور وہاں ایک برقہ پہنی ہوئی مہلہ دکھائی دے رہا ہے اور وہ بات کر رہا ہے ہندوں کا وہ کہہ رہا ہے کہ ہندوں میں یہ طریقہ ہے کہ کسی کسی کو کہ اولاد جنم نہ ہو تو اس کو جنت نہیں ملتی وہ جنت نہیں جا پاتے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے یہ مکار ہے جھوٹا ہے اور یہ مکاری انہوں نے قرآن سے ہی لیا ہے قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ مکر کرتے ہو تم میں بھی مکر کرتا ہوں اور میں تم سے بڑا مکر کرنے والا ہوں اور مکر کی معنی ہوتا ہے دھوکہ میں اپنے پستک میں بھی یہ سارت دے رکھا ہوں تو میں نے نیویزن کیا کہ اے بھائی یہ جنت کے خواہش قرآن اور بائیبل والوں کو چھوڑ کر کن کے پاس ہے ہماری یہاں پر سکھ ویشش کو سورگ کہا گیا ہے اور اس کا بیپرید جہاں ہے وہ نہ رکھے جہاں دکھ ہے وہ نہ رکھ ہے جہاں سکھ ہے وہ سورگ ہے تو اولاد پیدا نہ ہونے سے جنت نہیں جا پائیں گے یہ ہندوں کی معنیتہ ہے یہ کہہ رہے ہیں اور اس میں یہ کیا کرتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ عدکار ہے کہ وہ اپنے پتی کے یا اور کسی مرد سے سنتان بنا لے جبکہ اس میں وہ شبد آیا ہے دیور دیور کے معنی پتی کے چھوٹا بھائی نہیں ہے دیور کے معنی دوتیے ور دیور اس کو کہا گیا ہے دوئی ور لیکن انہوں نے یہ جھوٹ کا پولندہ بان کر کے یوٹیوب چینل میں بولا ہے اور وہ پہلے سے کہ سال بھر رہ کر کے اگر وہ حاملہ ٹھر جائے ٹھہر جائے تو وہ پہلے والے پتی کے پاس جا سکتی ہے کہ ہندو مذہب میں ہندو مذہب کے مطابق اس کو پتری یا پترہ کہا جاتا ہے اب اس عقل کے دشمن کو اتنی سی باتوں کا معلوم نہیں ہے اتنی سی باتوں کا پتہ نہیں ہے اب کیا کہا جاتا ہے اس کو تمہیں معلوم نہیں ہے بھائی اور تم بولے جا رہے ہو دنیا دیکھ رہی ہے پتری کا پترہ پتری کا پترہ کے کیا مطلب ہوا وہاں پتری کا پترہ کے مطلب ہوتا ہے بیٹی کے سنطان نواسے کے سنطان جو بچہ تم کہہ رہے ہو تو یہ سروتہ ورجیت ہے ویدک سنسکیتی میں اور ویدک سنسکیتی میں ایسا ہی کوئی پراؤدار نہیں ہے وہاں نیوگ ویدھا ہے نیوگ کی ویدھی ہے لیکن نیوگ وہ بیوہا جیسے ہی ہے وہ غلط نہیں ہے وہاں شبد آئے اگر پتی سنطان کرنے میں اسمرت ہے تو پتی سے کہیں کہ آپ کسی عوض مہلا سے سنطان اتپتی کریں یا پتی سنطان بنانے میں اسمرت ہے تو پتنی سے کہیں اور وہ بھی رضا مندی سے دونوں پکش کے لوگوں کے موجودگی میں یہ باتیں ہیں لیکن یہ دربھاگ ہے کہ ایسے یہ ہندو کو بدنام کرنے کے لیے یہ بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں شریعت میں یہ ورجیت ہے اب شریعت میں ورجیت ہے ان کا کیا شریعت ہے میں قرآن کا ایک چھوٹا سنمونہ آپ لوگ کے سامنے پرستد کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں تیس سپارہ ہیں ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور چھے ہزار چھے سو چھاست آیتیں ہیں سورہ نمبر دو سورہ بقر جس کا نام ہے اس میں دو سو تیس نمبر آیات میں کیا آیا ہے وہ میں آپ لوگوں پڑھ کے سناتا ہوں اور مولونا فاروق خان نے جو ارث لکھا ہے اسے بھی میں بتاتا ہوں کہ فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنْكِهَا جَوْزًا غَيْرًا فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا جُنَحَا عَلَيْهِ مَا اَن يَتَرَجَعَا فَإِن ظَنَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ پھر اگر تیسری بار بھی عورت کو طلاق دے دو تو اس کے بعد جب تک وہ دوسری مرد سے نکا نہ کر لے اس لیے اس سمیہ تک اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے دوسرا شوہر نکاح کے بعد اس سے طلاق دے یعنی گھر نبا کر پتی پتنی کا گھر نبا کر وہاں جمع اور شارعک سممند ضروری ہے جب دوسرا پتی اس کو طلاق دے دے تو وہ پہلے والی پتی کے پاس آ سکتی ہے اس کو حلالہ کہا جاتا ہے اور بھارت سرکار نے انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ سے یہ گھر لگائی کہ مسلم محلاؤں کے ساتھ یہ زیادتی ہے اب انہیں یہ معلوم نہیں ہے یہ بڑے بھائی کے پتنی کے لیے کہا کہ پتی کے چھوٹے بھائی سے نکاح کرے ان کو یہ معلوم نہیں ہے بڑے بھائی کے پتنی کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے ماں کہہ کے پوکارا گیا ہے میں چھوٹا سا نمونہ اتحاس کے پرنوں سے آپ لوگ کے سامنے پرستط کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے یہ جگ ظاہر ہے کہ مریادہ پرشتام رام چھوٹا بھائی لکشمن اور رام کی سہدھرمینی یا اردھانگینی ماں تا سیتا یہ تینوں جنگل میں چلے گئے بھی ماں تا کا آدیش کا پالن کرنے کے لیے وہ جنگل میں چلے گئے جنگل میں جانے کے بعد کیا کیا ہوا ہے وہ سب دنیا والوں کے سامنے ہے راون سیتا کو اٹھا کر لی گیا کہیں پر لے جاتے سمیہ سیتا جی کی کان کے کندل گریا اور حلوان کو وہ ملا وہ لے آئے رام کے پاس اور اس کندل کو پہچاننے کے لیے مریادہ پرشتہ مرام چھوٹے بھائی لکشمن کو دکھانے لگے کہ بھائی لکشمن یہ گہنا تو پہچانو زرہ کہ یہ تمہارے بھاوی جی کے ہیں یا نہیں تو دنیا والوں زرہ سن لو دھیان سے جو ہندوں کو بدنام کرنے کے ساجش ان لوگوں نے کیا ہے وہاں ویدک مریادہ کیا ہے کہ لکشمن جی کہہ رہے ہیں کہ بھٹا شریف بھٹا شریف کہ میں میرے بھاوی جیسے یا ماں جیسے بھاوی کے کان کے کندل کو نہیں پہچانتا کیوں؟ کہ میں نے کبھی بھی نظر اٹھا کر ان کے موں کے طرف دیکھا ہی نہیں میں اگر ان کے زیور کو گہنا کو پہچانتا ہوں تو کیول اور کیول پاؤں کے نپر کو ہی پہچان پاؤں گا کیونکہ میں نت پرتی صبح صویرے اٹھ کر کے ان کے چرن وندنا کیا کرتا تھا ان کے چرن چو کر کے نمستیں کیا کرتا تھا اسی لیے میں پاؤں کے نپر کو ہی پہچان سکتا ہوں کان کے کندل کو نہیں اسلام وہاں نے کیا جانے کے برات جہاں اللہ کا عادیش ہو رہا ہے کہ دوسرے مرد کے ساتھ رات گزارنا دوسرے مرد کے بستر کا ساتھی بننا یہ قرآنی حکم ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مہلہ کو سزا ہے ارے پرش گلتی کرے اور مہلہ کو سزا ملے یہ کیوں؟ اور اس میں حلالہ کی کونسی بات ہے یہ حلالہ ہوگا یا حرامہ ہوگا پر اپنے طرف تو لوگ جھاکتے نہیں ہیں اور ہندو کو بدنام کرنے کے لیے ویدک مریادہ پر کٹھا راگات کرنے کے لیے یہ ادارہ نام کا جو یہ چینل ہے اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے دنیا والوں کو سنایا جا رہا ہے اور مسلمان لوگ اس سے خوش ہو رہے ہیں کہ ہندو کا یہ کیا تماشا اور ہندو بھی ایسے عقل کے دشمن ہے کہ ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے ان کے پاس نہ سمائے ہے اور نہ جواب ہے ہندو کوئی جواب نہیں دیا ہے اسی لیے میں نے دیکھا جانا سمجھا اور پرکھا کہ اسی سندر میں اب تک میں کام کرتا آیا ہوں اور اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہو گیا ہے تو میں دو ٹک میں آپ لوگ کے سامنے یہ بتایا کہ جہاں پر جس پتیلے میں چھید ہی چھید ہے یعنی چھید رہے جیسا وہ امیتہ بچن ایڈورٹائز میں دکھانے کے لیے گنجی بنیان کے طرف دکھا کر کے کہ یہ چھیدی لاد ہے تو ایسا ہی یہ چھیدی لاد ہے وہ ہندو کو ویدیک سرسکیتی کو بدرام کرنے میں یہ لگے ہوئے ہیں کہ بھاوی کے ساتھ جیس بھاوی کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے ایسے بھاوی کو یہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس سے سنطان بنایا جائے کہ یہ بیتوکی باتیں ہیں اور صدحان کے ورد باتیں ہیں دنیا والے نہیں جانتے ہیں اسی لیے ہندو میں آپ لوگوں سے وینتی یہی کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو لے کر آپ لوگوں پر شڑی انتر ان لوگوں نے رچا رکھا ہے آپ لوگ بھی اسے دیکھئے جانئے سمجھئے اور اس کو جواب دینے کے لیے تیار رہیے انہی شبدوں کے ساتھ آپ سب لوگوں کو بہت بہت دھنواز موسیقی موسیقی